دوسرا اس کا لنک جو ہے میں کورس کا پوری پلی لسٹ جو ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا یہ آپ لوگوں کے لئے چھو جگہ جو جا کیے دیکھئے گا اور تو جو پہلا طریقہ ہے نا کہ آپ لوگ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں صرف دو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی ایک آپ کے پاس اپنا انٹرنیٹ ہو یا کسی گلی محلے میں سے جہاں سے آپ نے لیا وہ ہوتا ہے تو اس کا مستقل پاسورڈ آپ کے پاس ہو یعنی کہ آپ کے پاس چل رہا ہو اور دوسرا آپ کا اپنا موبائل فون ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو پہلا طریقہ جو ہے نا وہ ہے جی ہمارے پاس چیٹ سپورٹ چیٹ سپورٹ ہوتا کیا ہے چیٹ سپورٹ ہوتا ہے جس کے اندر اب بہت ساری کمپنیز ہیں جس کو جو رن کر رہی ہیں ان کے پروڈکٹس وغیرہ بیکھتے ہیں تو اس کو کسٹمرز کو ہی رہنمائی کے لیے ان کے چیٹ سپورٹ پہ کرنا میں پرسنز بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک کام ہوتا ہے جو کہ موبائل فون سے آپ کر سکتے ہیں کئی ایسی کمپنیز ہیں جو کہنا میں آپ گھر بیٹھے آپ موبائل فون سے آپ کر لیں گے چیٹ سپورٹ کا کام دوسرا گرافک ڈیزائنگ اب مزید کی بات بتاؤں آپ کو کہ گرافک ڈیزائن میں ایڈوبی کے کچھ ایسے سوفٹ ویرز ہیں ایڈوبی جو موبائل پر بک کر رہا ہے کہ جو موبائل پہ اس نے بہت سارے سوفٹ پیرز دے دی ہیں کہ آپ لوگوں کو پی سی لیپٹاپ کی ضرورتی مشروع سنا ہو کہ آپ لوگ موبائل سے ہی اپنا کام مکمل کر لیں گرافک ڈیزائنگ میں اب جیسے میں نے سیمپل دکھایا ہے اس کی میں نے پوری ایک ویڈیو ہے میرا کورس ہے گرافک ڈیزائنگ پہ کہ آپ ایزی لی اچھو جگہ تو جا کے دیکھئے گا اور لائک کریں لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اور اگر اچھا لگے تو تو بھی کر دیجئے گا جیسے دل کریں جو اگلی چیز ہے نا جو لگا طریقہ ہوا کانٹنٹ رائٹنگ ہے لوگ اب دیکھیں کانٹنٹ رائٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کو کوئی بھی آپ سے کہہ دیتا ہے جی مجھے اس پہ نا ویٹ لوس پہ دس پوائنٹ چاہیے اب نا جی پیٹی ہو گیا ڈیل اوپن اے آئی ہو گیا یہ جس ڈیفرنٹ طرح کی سائٹس ہیں جہاں اے آئی ورک کر رہا ہوتا ہے جس پہ ورک کر رہا ہوتا ہے نا وہ وہاں سین ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹائٹل ڈالے آپ کلک کریں گے آپ کو بدن سیکنڈ آپ کے سارا پاس پورا نکل کر جائے گا کانٹنٹ اب آپ آپ اسے کہو گے نا کہ مجھے ایسیو بیس کانٹنٹ چاہیے ویٹ لوس پہ میرا میرا میں نے بلوگ لکھنا ہے وہ آپ کو ایسیو بیسٹ آپ کا جو ٹارگیٹڈ کی ورڈ ہے اس پہ آپ کو بلوگ لکھ کے دے دے گا یہ کام کر رہا ہے اب سوشل میڈیا مینجر چوتھا ہوا جو ہے اب جوتھا سوشل میڈیا مینجر کیا ہے سوشل میڈیا مینجر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کسی کا سوشل میڈیا جو ہوتا ہے اس طرح بڑی بڑی کمپنیز ریل اسٹیٹک کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی پوسٹ وغیرہ لگا رہی ہوتے ہیں تو ان کو جو کمنٹس آرے ہوتے ہیں ریٹ لسٹنگ وغیرہ پوچھنے کے لئے تو انہوں نے سوشل میڈیا مینجر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہ موبائل سکتی کا کسی کمپنیز کا سوشل میڈیا مینجر کر سکتے ہیں اب اس کے لئے فائیور پر اپر پر اکاونٹ بنا کے گگ بنا دیں ٹھیک ہے جو وہاں سے آپ کو سوشل میڈیا مینجر کے آپ کو پاس کلائنٹس آنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے جو اگلا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ موبائل سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں نا سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ آگے جا کے میں اس کا پورا کورس بھی لے کے آنگا انشاءاللہ ترہ کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی کس طرح ہے اور یہ موبائل سے کس طرح ہوگی یہ بھی آپ سیکھ لیں گے میں آگے جا کے اس کا پورس بھی لے کے آنگا سب کچھ بتاؤں گا آگے جا کے ابھی تو آپ دیکھیں نا ایسا ایسا اس چینل کا سٹارٹ ہے سب کا آپ میں گروہ کر رہا ہوں سب کچھ ہوگا اب یہ ہی ہے نا کہ اب سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کر لیں موبائل سے پھر ویڈیوگرپی کر لیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی اب جو کینوہ ہے اس سے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کینوہ سے کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کینوہ سے کر سکتے ہیں آپ اس پہ کینوہ پہ اپنا فلیرز بنا لیں ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیں ویب سائٹ پوری بنا لیں ویڈیو ایڈیٹنگ کوئی ایسا پیڈ ٹول نہیں بتاؤں گا آپ لوگ اکثر کرنا میں ٹک ٹکر سٹار ہوتا ہے موبائل سے ہی بنے ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے بنے اب انہیں پانچ پانچ دادس لاکھ روپے برینڈ پرموشنز کے مل جاتے ہیں ایک دکان کا ایک پلوٹ کا ایک کسی بھی اناؤگریشن کرنے آئے ہیں وہ پانچ پانچ لاکھ چے لاکھ روپے اسی چیز کے لے لیتے ہیں کہ جی ہم نہ ٹک ٹک سٹار ہے چلیں اچھی چیز ہے انہوں نے بھی محنت کی ہے کیمرہ کیمرے کے آگے پرفارم کرنا ہر کسی بس کی بات نہیں ہوتی بات ٹک ہے تو یہی چیز ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ سکس تمہاری جو کٹیگری ہے سکس تمہاری جو کہنا میں میتھڑ ہے وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیوکرپی شیٹر سٹاک شیٹر سٹاک ایک سائٹ ہے جس پہ آپ کو پکچرز وغیرہ ملتی ہیں آپ کے پاس موبائل فون ہوگا اچھا سا کوئی بھی ہو آئی فون ہے انڈروائیڈ ہے اگر آپ کو اگر آپ کو وہ آتی ہے ایڈیٹنگ آتی ہے تھوڑی بہت بس یہ خیال رکھیا کہ شیٹر سٹاک پہ آپ کے پاس جو ویڈیو ہو نا وہ آئی کالٹی ہو ویڈیو جو ہو نا وہ ویڈیو ہو یا ایمیج ہو وہ آئی کالٹی پہ آپ لیں اس کے بعد آپ سٹارٹ کر دیں وہاں جا کے کہنے میں شیٹر سٹاک کی سائٹ پہ آگیا جا کے اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے وہاں آپ نے بھی ضرورت نہیں کہ آپ کو اپنے چہرہ دکھانا پڑے گا نہیں میں نے نہیں بنائے ہوا میں آپ کو فیس تو نہیں دکھاتا تو اسی لئے آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں نو ایشو آخری جو ٹیوٹرنگ اب لوگ اکثر لوگ نا ٹیوٹر پڑھانا کسی کو سکھانا تو ٹیوٹرنگ بہت اچھی فیلڈ ہے موبائل آپ اپنا سوشل میڈیا پہ ایڈ دیتے ہیں کہ جی میں میٹس پڑھا سکتا ہوں میں بیالوجی پڑھا سکتا ہوں میں کمیسٹری پڑھا سکتا ہوں میں فیزیکس پڑھا سکتا ہوں میں پاور دیسٹریبیشن پڑھا سکتا ہوں ایک سکترہ ایک سکترہ ٹھیک ہے جب یہ تو کنا سکتے ہیں وہاں سے لوگ آپ کونٹیکٹ کریں گے سیمپل پھر اس کے بعد زوم ہو گیا سکائپ ہو گیا اور جہاں سے آپ ویڈیو کالنگ کے ترور انہیں پڑھا سکتے ہیں لاسٹ ویس آر آٹیسٹ ویس آر آٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو ہے اس کے پیچھے اگر آپ بول سکتے ہیں آپ کی انگلیس اچھی ہے اور آپ لوگ ایک آپ کی جس طرح اپنا نیوز کاسٹر ہوتے ہیں تو یہ ویس آر آٹیسٹ ان کی اگر ہی کرتے ہیں تو انہیں بہت اچھی کریں بولتے بہت اچھا ہیں یہ لوگ ان کی باتوں میں روانی ہوتی ہے ان کی جو فلو جو ہوتا ہے فلو آف سپیچ وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے فلو آف سپیچ اچھا ہے تو آپ ویس آر آٹیسٹ کرتے ہیں لاکھوں گگز ہیں لاکھوں لوگ کمارے ہیں ویس آر آٹیسٹ کے طرح جس میں آپ کما سکتے ہیں آپ کے لئے بھی راہیں کھلی ہیں تو یہی کچھ تھا ویڈیو میں آج کی میں آپ لوگ اس نے ہائی ہوپ کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا تو ابھی میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ بھی جا کے فالو کریں انسٹاگرام ہینڈل ہے تو اس پہ بھی جا کے فالو کریں میں نے اوپر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارا جو جو چیزیں ہیں ویب سائیڈ ہے ہماری انفو فیجیاب کی انسٹاگرام ہینڈل ہے ہمارا فیس بک پیج ہے یوٹیوب چینل آپ کے سامنے یہی ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ